موسیقی جناب ڈپٹی کمیشنر صاحبہ خوششاپ کے ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر خوششاپ نمان محمود صاحب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جہر آباد کے مختلف شادی حال کا وزٹ کیا درانے وزٹ کوویڈ نائنٹین ایسو پیس کے نفاظ اور گورنمنٹ آف پنجاب کے احکامات کی روشنی میں وان ڈیش پالیسی پر عمل درامت کی بھی جان پرتال کی گئی تقریباً تمام شادی حال میں کوویڈ نائنٹین ایسو پیس پر عمل پیرا پائے گئے جناب اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب نے کچھ میریج حال کی انتظامیاں کو کوویڈ نائنٹین ایسو پیس کی آگاہی کے لیے میریج حال کی مختلف مقامات پر واضح طور پر پینافلیکس آویزہ کرنے نیج میریج حال میں ہونے والی تقاریب میں شریک تمام شرکہ کے لیے ماس اور ہینڈ سینٹائزرز اور ہینڈ ووش کی فراہمی کے لیے سکتی سے ہدایت جاری کی گئی آئی جی موٹر وی پولیس سعید کلیم آمام اور ڈی آئی جی علی شیط جخرانی کی جانب سے خاص ہدایت پر اور ڈی ایسو پی سعید خاور مین کی سربراہی میں مدرسہ جامعہ داراللوم نواب شاہ میں روٹ سیفٹی آگاہی پروگرام کا انقاض کیا گیا سیمینار میں مدرسہ کے محتمم آلہ مولانا اکمل قاسمی مولانا خلیل احمد انتظامیہ اساتزہ اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی موٹر وی پولیس سکرن کے موبائل ایڈکیشن انچارج انسپیکٹر عظیم خان زرداری اور جونئر پٹرول آفیسر اسگر علی سیال نے شرکہ کو ٹریفک کوانیر اور محفوظ ڈرائوین کے مطلق معلومات فراہم کی سیمینار میں موٹر وی پولیس کی جانب سے اساتزہ اور طلبہ میں گفٹ ہیمپلز اور تائف پیش کیے گئے اور آخر میں مدرسہ کے محتمم آلہ نے روٹ سیفٹی کے مطلق اہم اور قیمتی معلومات فراہم کرنے پر موٹر وی پولیس کی کافشوں کو سراحہ اور شکریہ ادا کیا سدر وی جن گزشتہ ہفتہ کی کاروائیوں کے دوران 248 ملزمان گرفتار سنگین وارداتوں میں ملوث دس دکیت گینگ کے 28 ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضہ سے پانچ لاکھ روپے سے زائد مالت کا مال مصروقہ برامت اشتہاری مجرمان کے خلاف خصوصی مہم کے دوران 14 اشتہاری ملزمان گرفتار نجائز اسلا کے خلاف کاروائیوں میں 47 ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے 38 پسٹل چار رائفلے دو بندوق دو کلیشن کوپ اور درجنوں گولیاں برامت منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران 30 ملزمان گرفتار ملزمان سے 10 کلو سے 650 گرام چرس برامت ملزمان کے قبضہ سے 1034 شراب کی بوتلے برامت کی گئی کبا خانوں اور کمار بازوں کے خلاف کاروائیوں کے دوران 44 ملزمان گرفتار ون ویلنگ اور خطرناک کرتب کرتے ہوئے 9 ملزمان گرفتار پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے 70 ملزمان گرفتار کرایہ داری ایکٹ کے خلاف ورزی پر 32 ملزمان گرفتار ایس پی صدر حفیز الرحمن بفتی کا کہنا ہے جرائم پیش آفرات کے خلاف بلانتیاز بھرپور کاروائیاں جاری ہیں الہمرہ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نمائش وجود زن کمال فن کا انقاد کیا گیا چیر پرسن الہمرہ منیزہ حاشمی نے تقریب کے تمام شرکہ کو خوش آمدید کہا تقریب میں ناہید صدیقی رکسہ ڈیورڈ ڈاکٹر آرفہ، سیدہ، زرین پنہاس، یاسمین، طاہر، راحت ملتان کیر، آشا شاہ نور، آصف سنا اور دیگر شخصیات نے شرکت کی چیر پرسن الہمرہ منیزہ حاشمی کا کہنا تھا یہ نمائش آنے والی نسلوں کے لیے محنت لگن اور تمیری جذبے کی علامت بنے گی قصور ایس ڈیو نصار احمد خان کی بدماشیاں عروج پر ایس ڈیو نصار احمد خان نے اپنے ہی عاملہ کے الیس حافظ علی کو تھپڑ مار دیا ذرائع کے مطابق ایس ڈیو اپنے ساتھ ایک عدد پسٹل بھی رکھتا ہے وابڈہ عاملہ کا ایس ڈیو کے خلاف احتجاج جاری وابڈہ عاملہ کا کہنا ہے کہ ایس ڈیو کے خلاف ایکشن لیا جائے اور عاملہ کو انصاف دلایا جائے احتجاج کے باعث دفتر نظام درہام برہم ہو کر رہ گیا اور سائلین خوار ہو کر رہ گئے چونیا سات مسلہ ڈاکوں کی نوہی علاقہ بہاری پر میں ڈکیتی کی واردات درانے ڈکیتی مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے ایک شخص موقع پر جا بہا دو شدید زخمی جا بہاک ہونے والے کی شناک جاوید کے نام سے ہوئی زخمی ہونے والے افراد کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا شہریوں نے ایک ڈاکو پکڑ لیا خوب درکت بنائی تھانہ صدر پولیس موقع پر پہنچ کر ڈاکوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا ایس ایچ او فیکٹری ایریا شبیر ایوان کا خوفی اطلاع پر فراڈیوں کے خلاف بڑا آپریشن چار رکنی نو سرباز فراڈیا گینگ سرگرنا سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضہ سے اکیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کے جیلی پرائز بونڈز ہزار روپے کے جیلی کرنسی نوٹ گاڑی اور بائک برامت کر لی ملزمان کا لاہور کے مختلف بازاروں میں جیلی پرائز بونڈز اور جیلی کرنسی فروخت کرنے کا انکشاپ ملزمان میں مظفر بخاری رفاقر علی شہباز اور عرون مسیح شامل ملزمان سادہ لوگوں سے اصل پیسے لے کر جیلی پرائز بونڈز فروخت کر دیتے تھے ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ایس پیکنڈ محمد اجمل رائے کی ایسے چو فیکٹری ایریا شبیر اوان اور ٹیم کو شاباش ایس پیکنڈ محمد اجمل رائے کا کہنا ہے سادہ لوگوں کے ساتھ نوصر بازی اور فروڈ کرنے والے اناثر کسی رائت کے مستحق نہیں ہیں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر شیخ اپورا میں بھی زلی انتظامیہ کی جانب سے تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں مختلف شبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈپٹی کمیشنر شیخ اپورا محمد اصگر جویا اور سی او ایڈوکیشن ملک منظور احمد نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور معاشرے میں خواتین کے کردار کو سراحتے ہوئے انہیں ملکی ترقی کا لازمی جو اس قرار دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر محمد اصگر جویا کا کہنا تھا کہ عالمی جو میں خواتین کو منانے کا مقصد پوری دنیا میں خواتین پر تشدد کی روک تھا بامی ہم آنگی تلی میں نصوہ اور خواتین کو درپیش مسائل کی آگاہی اور حل کے لیے موثر اقدامات کرنا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین نے بھی گزشتہ چندہائیوں کے دورا مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے ملکی ترقی میں اپنا موثر کردار ادا کیا ہے اور پیشاورانہ مہارتوں کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی صلاحتوں کا لوہا منوایا ہے آج خواتین کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو وہ دلوائے جائیں ان کے بات کی جائیں اور اسی طرح ہم نے یہاں آج فاطمہ جناب جو ہماری منسپل لائبریری یہ ہے شیخ پورا یہاں اس پروگرام کے انعقاد کیا گیا جس میں ہمارے خواتین نے بھی شرکر برپور شرک کی اور انہوں نے تقاریر بھی کی اور اسی طرح آج کے دن کے حوالے سے کچھ پیغامات تھے جو ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بھی دیئے پیغام ہے کہ ہم خواتین کو معاشرے کے اندر جو عزت دینا چاہتے ہیں وہ عزت تعلیم سے منسلک ہے عورت کو پڑھائیں بیٹیوں کو پڑھائیں اور معاشرے کے اندر تعلیم کو عام کریں تاکہ عورت اپنے حقوق کو پہچانے اور وہ اپنے حقوق لے سکے اور وہ تمام عہدے جو ان کے لیے سرکاری قانون کے اندر 20% کوٹا میں بھی اور اوپن میرٹ کے اندر بھی موجود ہیں وہ تب ہی لے سکتی ہے جب وہ تعلیم یافتہ ہوگی جب وہ اہلیت لے سکے گی آپ تمام عورتوں کو بھی یہ کہہ رہا چاہتی ہو کہ جو اسلام کے مطابق جس طرح بی بی پاک فاطمہ تلزورہ جس طرح حضرت ختیجہ نے زندگی گزاری ہے اس کے نقشے قدم پہ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے ہمیں ایک اچھی ماں ہمیں ایک اچھی بیٹی اور ہمیں ایک اچھی بیٹی ثابت ہو کر دکھانا دی آئی جی آپریشنز ساجد کیانی کے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپریشنز وین کی بڑی کاروائی ایس ایس پی آپریشنز حسن صیف اللہ اور ایس پی سیوہ لائنز رضا سبدر قازمی کی پتنگ سازی اور فروشی کے حوالے سے پریس کانفرنس انصداد پتنگ سازی اور فروشی کے حوالے سے تھانہ سیوہ لائنز اور گجرپورا کی بڑی کاروائی پتنگ سازی اور فروشی کے حوالے سے تین پتنگ فروش گرفتار دو فیکٹرییاں پکڑی گئی پتنگ فروش آصف اور بھولا آصف اور چٹا کو سیوہ لائنز پولیس نے گرفتار کر لیا پتنگ فروش نازم شکور گجرپورا پولیس نے گرفتار کر لیا پتنگ فروشوں نے گھروں میں پتنگ سازی کی منی فیکٹری بنائی تھی پتنگ فروشوں کے قبضہ سے لاکھ روپے مالیت کی تیار پتنگیں اور پتنگ سازی کا سمان برامت پتنگ فروشوں کے قبضہ سے تین سو تیار پتنگیں چالیس ہزار خام پتنگیں بانسی تیلے گوند اور بلیڈ برامت پتنگ فروشوں کے قبضے سے تین سو بارہ دھاتی کیمیکل دور کی چرخیاں درجنوں ریم گوڑی پیپر کیمیکل برامت پتنگ فروش نازم شکور کے قبضے سے بڑی مقدار میں کیمیکل شیشہ دھاتی دور بنانے کا سمان بھی برامت کر لیا پتنگ فروش آصف اور بھولا پتنگیں تیار کر کے لاہور سمیت دیگر ازلا میں فروخت کرتا تھا مزمان کے خلاف قائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمات درجم زید افتیش شروع انصدادیں پتنگ سازی اور فروشی کے حوالے سے بہتر کاروائی کرنے پر ایس ایچ اور سیول لائمز اور گجرپورا اور ان کی ٹیم کو شاباش شہری پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے باز رہے پتنگ بازی کی آر میں پتنگ سازوں کو شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے نہیں دیں گے کٹی دور سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مغلپورا پل پر تار لگوائی گئے نوشہرہ ورکہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر سماجی خاتون بہنما مہترما ڈاکٹر سگرہ سحیر چٹھا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عورت کے حقوق کا اصل محافظ اسلام ہے جس نے عورت کو ہر روپ ماں بہن بیٹی اور بیوی میں عزت اور تحفظ فراہم کیا ہے جبکہ لبرل اور سیکلر لابی اسلام کے عطا کردہ خاندانی نظام کو توڑنا چاہتی ہے جس کے لیے چند مغربی فنڈڈ انجیوز عورتوں کے حقوق کے نام پر معاشرے میں بے حیائی فہشی اور اڑیانی کو فروغ دینے کے اجنڈا پر کام کر رہے ہیں جنہیں ملک پاکستان کی 98 فیصد خواتین مسرد کر چکی ہیں ملکی ترقی کے لیے خواتین کو اپنے گھرمالوں کی عزت اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا ہوگا